ایمان کے بارے میں اللہ کی رسول کا لفظ ہے صل اللہ علیہ وسلم شقلبانی نے صحیح کہا اس حدیث کو جیسے میں نے تمہارے سامنے آبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عمر نہیں عبر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقَ كَمَا يَخْلَقُ الْثُوبُ غور سے سنو اس حدیث کو ذہن میں بٹھاؤ جیسے تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے جیسے تمہارا کپڑا میلہ ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے اللہ کی رسول کہتے ہیں ایسے ہی ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے اللہ اکبر حدیث صحیح ہے اِنَّ الْاِیمَانَ لَيَخْلَقْ آدمی جتنی دیر تک اللہ کے ذکر سے دور رہے گا کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں نمازوں سے دور رہتے رہتے جمعہ سے دور رہتے رہتے ابھی جمعہ آتی بھی ہے تو وہ اہمیت ذہن میں نہیں آتی جو پہلے تھی در جو ہوتا تھا کہ جمعہ چھوٹ جائے گا ہمارے جمعہ کے چھوٹنے کا خوف ہوا کرتا تھا وہ دلچسپی وہ محبت وہ ذہن سے چلی گئی ہے کئی لوگیں کہتے ہیں میرے بھائی کئی لوگوں نے یہ کہا ہے ایمان پرانا ہو جاتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جانتے ہیں کب ہمارا دل ذرا سخت ہو جاتا ہے ہمارے اوپر اللہ کی باتیں اثر نہیں کرتی ہمارے اوپر قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی ہمارے اوپر ایمان کی باتیں کبھی یہ ہوتا ہے لمبی مدت تک اگر ہم اللہ کے ذکر سے جمعہ کے ختموں سے صبح اور شام کے درسوں سے اگر ہم دور رہتے ہیں بری صحبت میں رہتے ہیں تو پھر ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے ہمارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے ہمارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے وقت ہے اللہ کی رسول نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو تازہ کرے کس کو تازہ کرے کھانے تو تمہیں تازے کھانے کی عادت ہے ہی جی باسی کھانا تم پسند نہیں کرتے ہو یہاں قرآن حدیث میں نبی فرماتے ہیں ایمان باسی ہو جاتا ہے ایمان پرانا ہو جاتا اللہ سے پہلی پرست میں دعا کرو اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ خود جائز آلیں بیٹھ کر آپ خود جائز آلیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ خود جائز آلیں اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالی ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان کم بھی ہوتا ہے ایمان زیادہ کب ہوتا ہے نیکی پر نیکی کریں نیکی آن زیادہ کریں ایمان کا درجہ بڑھ جائے اللہ اکبر اگر گناہ پر گناہ کریں یہاں تک حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جب زنا کر رہا ہے اس کا ایمان سر سے نکل جاتا ہے اور کھڑا رہتا ہے اللہ اکبر اس کے اندر ایمان نہیں رہتا ایک آدمی جب چوری کرتا ہے ایمان باہر نکل جاتا ہے یہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان کم بھی ہوتا اسی لئے میرے بھائی تین بڑے بڑے صحابہ نام میں لیتا ہوں ابو دردہ رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تین صحابی کا میں نے تمہارے پاس نام لیا ہے وہ آپس میں صحابہ سے کہتے ہیں نجلس بیٹھئے ایمان بڑھاتے ہیں کیا بولتے تھے آپس میں بیٹھ کے کچھ دین کی باتیں کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں خیامت کے بارے میں یاد کرتے ہیں آخرت کے بارے میں یاد کرتے ہیں تاکہ نؤمن ساتھا نؤمن ساتھا ونزداد ایمانا کچھ دیر بیٹھ کر ایمان کی باتیں کریں گے ہمارا ایمان بڑھے گا آپ گواہی دیں گے آپ جمعہ میں آتے ہیں اللہ تو گواہ رہنا ایمان بڑھتا نہیں بڑھتا ہے ایمان بڑھتا نہیں بڑھتا ہے باہر جاتے ہیں تو ہمارے ایمان میں ایک تجدید ہوتا ہے یہ پہلا کام ہے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرمائے یا مقلب القلوب فبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے سبحان اللہ میرے دل کو تیرے دل پر ثابت قدم رکھ یہ پہلی چیز ہے اس وقت مانگنے کی اپنے لئے بھی مانگی اپنے بچوں کے لئے بھی مانگی اور یہ بھی اللہ سے مانگی اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ عطا فرمائے